یا امامی زمانا آئی ابر خدانا اللہ جلال اجل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآلہ طیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فمن کلامن لہو علیہ الصلاة والسلام اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفنی نفسک لم آعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنك إن لم تعرفنی رسولک لم آعرف حجتک برادرانوں عزیز و محترم اور علماء کرام میں سب سے پہلے اس مولود سعید کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارے رائش تعبیر کے مطابق گزشتہ عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ہم دس بے دعا ہیں کہ ہم اپنے امام وقت کی معرفت اور اس معرفت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے علماء کرام نے بڑی جانفشانی کی ہے اور اس موضوع پر بہت ساری کتابیں تصنیف یا تعلیف کی ہیں کہ جس طرح رسالت اور نبوت یہ دونوں الہی اہدے ہیں الہی منصب ہیں یعنی نبی مقرر کرنا اور رسول مقرر کرنا جس طرح خدا کے اختیار میں ہیں اسی طرح ہمارے عقیدے کے مطابق امامت بھی ایک الہی منصب ہے رسول اور نبی کی طرح امام کو بھی خدا ہی مقرر کرتا ہے کسی اور کو اس نے یہ اختیار نہیں دیا وقت بہت کم ہے مجھے خود احساس ہے اور تھا اور تاقید بھی کی گئی ہے کہ غیون تھک گئے ہیں لہٰذا کم سے کم وقت میں میں اپنے معروضات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا یہ ہمارے دنیا کے ہر ملک کا یہ قانون ہے کہ جو سرکاری عہدے ہوتے ہیں سرکاری ملازمتیں اس میں کم سے کم عمر اور زیادہ سے زیادہ عمر کی شرط ہوتی ہے پرائیوٹ اداروں میں نابالک بچوں کو بھی رکھا جاتا ہے چالیس سالہ بزرگوں کو بھی رکھا جاتا ہے لیکن جو سرکاری وہ ہیں ادارے فوج ہے پولیس ہے یا دوسرے سرکاری محکمیں وزارتیں ادھر عمر کی کم سے کم قید بھی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ بھی ہوتی ہے اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے کو سرکاری ملازم نہیں رکھتے پچیس سال سے زیادہ عمر کے بندے کو سرکاری ملازم نہیں رکھتے ہم بعض علاقے چونکہ وہ پس ماندہ ہیں اس لئے ان کو ایک آتھ سال کی ریائت دی جاتی ہے ورنہ عمر کی کم سے کم وقت بھی وہ مدت بھی مقرر ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی مگر یہ جو الہی اہدے ہیں نبوت ہے یا رسالت تمام مسلمانوں کے نزدیک اور امامت ہم اس ناشریوں کے نزدیک اس میں عمر کی کوئی شرط اور قید نہیں ہوتی یہ تو خدا نے قرآن میں فرمایا ہے یہ کوئی روایت بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ زیر سوال قرار دے سکیں پتہ نہیں اس کے سند اس کی صحیح ہے نہیں ہے راوی کون ہے شیعہ تھا سنی تھا سج بولتا تھا جھوٹ بولتا تھا یہ قرآن قرآن کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ اللہ نبینا وآلہ وآلہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ کی ولادت اے ہوئی تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ صلی اللہ وآلہ کی عفت اور ان کی پاکدامانی کو زیر سوال قرار دیا کہا انا لکی ہادا آپ نے تو ابھی شادی بھی نہیں کی ہے یہ بچہ کہاں سے آ گیا تو فاشارت علی فاشارت کیا گہوارے میں نومولود کی طرف کہاں کہ یہ میری فطور پاکدامانی کی گواہی دے گا میری صفائی پیش کرے گا اچھا دنوں کے تھے یا ہفتوں کے تھے بہرحال گہوارے میں تھے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ یہ میں خدا کا بندہ ہوں اس نے تمہاری ہدایت کیلئے مجھے کتاب بھی دی ہے اور وَجَعَلِنِ نَبِيَّا گہوارے میں ان کے پاس یہ الہی عہدہ نبوت کے پاس موجود تھا اور نبوت کے عہدے کے لئے جتنے کمالات یا جتنے علوم کی ضرورت تھی ان تمام علوم سے گہوارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آرستہ کر دیا تھا یہ قدرت کا نظام ہے لہذا ادھر عمر کی کوئی شرط اور قید نہیں ہوتی ہمارے عائیمائی معصومین علیہم صلی اللہ میں اگر امیر المومنین سے آپ شروع کریں ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے جو کمسن امام بنے وہ امام محمد تقی علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نو آٹھ یا نو سال عمر لکھی گئی ہے یہ مومنین کا شیعوں کا امام رضا علیہ صلی اللہ صلی اللہ کے امام کے قائل نہ صرف قائل آپ کے مخلص صحابی وہ بھی امام محمد تقی کی امام کو زیر سوال قرار دے رہے تھے تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے یونس بن عبد الرحمن اچھا جی اور یہ ابو سلط ریان اس لیول کے اصحاب امام رضا بیٹھے ہوئے سر جوڑ کے وہ کوئی امام رضا کی مسئبت میں رو رہا ہے اور کوئی کچھ کہ رہا ہے یونس بن عبد الرحمن نے کہا کہ امام کی شہادت اور ان کی جدائی پر رونا پیر نہ چھوڑ دو یہ سوچو کہ جب تک یہ بچہ یعنی امام محمد تقی بڑے نہیں ہوتے ہم کس کو اپنا مرجع مجبوراں وہی الفاظ میں دہراؤں گا وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ امام کو کس عمر میں امام کو یہ نبوت کیا کہتے ہیں امامت کا عہدہ ملتا ہے کہا کہ اگر یہ کوئی الہی منصب ہے خدا نبی کو نبی رسول کو رسول اور امام کو امام بناتا ہے پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک دن کا ہو ایک تقی علیہ صلات و سلام کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری کم سنی کو دیکھ کے لوگ میری امامت میں شک کر رہے ہیں حتی بعض لوگ امام محمد تقی کے امام رضا کے بیٹا ہونے میں بھی شک کر رہے تھے اور وہ قیاف شناسوں کو بلایا گیا کہ بھئی تم بتاؤ اپنے اس فن کی روشنی میں کہ امام رضا کے بیٹے ہیں یا بیٹے نہیں ہیں یہاں تک وہ امام محمد تقی علیہ صلی اللہ وآلہ یہ جو مجمع جہانی اہل بیت نے سیٹ چھاپا ہے وہ کیا کہتے ہیں آلام الہدایہ نام سے اس میں جو امام محمد تقی کے بارے میں جو جلد ہے اس میں لکھا ہے کہ محجد نبی میں امام تشریف لے گئے ممبر کے اوپر ایک زینہ پہلے زینے کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنا تعریف کرایا یہ جو اپنی کچھ صفات بیان کی ہیں وہ صفات الحمد اللہ آپ صاحبان متالعہ ہیں باقی امی ماتومین کی زندگی میں بھی آپ کو اس کے شواہد ملیں گے اس کے معیدات ملیں گے اپنا تعریف کرایا انا محمد ابن علی رضا میرا محمد ہے میرے بابا کا نام علی ہے ان کا لقب رضا ہے میرا لقب جواد ہے انا اعلم بے انصاب کم فی انصاب کم یا بے انصاب الناس فی اسلام علبو میں جو نسلیں ہیں ان کے بارے میں جانتا ہوں اچھا اس کا کیا مطلب ہے بہت سارے عیمائی معصومین کے موجزات میں کرامات میں یہ آپ نے پڑا ہے وہ دعا کی درخواست کی جاتی ہے تو امام نے فرمایا اچھا بھئی تیرا بیٹا ہوگا اس کا تم نے یہ نام رکھنا ہے بطنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی خدا تمہیں دیکھ بیٹے کا تم یہ نام رکھو بیٹی کا یہ نام رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انصاب الناس سے آگا ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے حضرت عیسیٰ فرماتے تھے کہ مجھے پتا ہے تم کیا کھا کے آئے ہو ابھی تو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھا ہوگا بڑی بیٹا 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 پہنچیں اچھا جی تو حضرت عیسیٰ یہ فرماتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو تمہارے گھروں میں تمہارے فرجوں میں تمہارے سٹوروں میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے کون کون سی سبزی ہے کون کون سا گوشت ہے کون کون سا پھل ہے فرماتے جو تم کھا کے آئے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں میں تمہارے ظاہر کی بھی خبر رکھتا ہوں باتین کی بھی خبر رکھتا ہوں تم میں سے ہر ایک کے انجام کے بارے میں مجھے پتہ ہے کسی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انجام اس کا کیا ہوگا کس کو خبر تھی کہ جنگ سفین میں امیر المومنین کے لشکر میں تھے یہ کربلا میں عمر سعید کے لشکر میں ہوں گے مسیر کے بارے میں صرف وہی جانتے ہیں اور امیر المومنین نے کئی ان کو مو پہ بیعت کرتے وقت کہا کہ تیرا انجام یہ ہوگا آپ متوجہ ہیں یہ کیا ہے ظاہر کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں مسیر ہر شخص کے انجام کو بھی جانتے ہیں اور پھر یہ اپنے کمالات کو اپنے علم غیب کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ جو کچھ میں دعویٰ کر ہو یا رسول اکرم ان کے تمام کمالات علم سمیت یہ سب کے سب خداداد ہیں ایک خدا کی ذات ہے جس کے کمالات ذاتی ہیں بلکہ وہ این علم این خدرت اور این حیات ہے لہذا امام کی معرفت خدا کی معرفت رسول کی معرفت یہ ایک انتہائی پیچیدہ وہ ہے اس لئے دعا ہم دعا کرتے ہیں خدا ایہ اپنی معرفت کی توفیق دے اپنے رسول کی معرفت کی توفیق دے یہ جو آیت جو ہے وہ من جملہ یعنی متشابع جس طرح قرآنی آیات کی دو قسم ہیں بعد محکم ہیں قول ہو اللہ احد لما تقولون والا تسمعون لما لتقولون والا تفعلون محکم آیات ہیں ان کا متبہر کسی کے سمجھ میں آتا ہے یعنی ایک عام عربیدان ایک آیت کو سمجھ سن کے یا پڑھ کے ایک مطلب سمجھتا ہے خدا بھی وہی فرمانا چاہتا ہے وہ محکم آیات ہیں کچھ متشابع آیات ہیں ان اللہ اللہ ارش اس طرح بل یدہ مبسوطتان وغیرہ وغیرہ اسی طرح روایات احادیث بھی بات محکم ہیں بات متشابع ہیں یہ ان امر یعنی من جملہ جو متشابع احادیث ہیں ان میں سے ایک اس کو درج کیا جاتا ہے ان امر نا سعب مستثاب ہمارا امر ہمارا امر یعنی کم از کم یعنی امام کی معرفت امام کے اقوال کی روح کو اس کی حقیقت کو سمجھ نہ سعب مستثاب کوئی آسان کام نہیں ہمارے امر کو امام کی معرفت حاصل کرنا یہ ہمارا جو معاملہ معاملہ ہے نا کہتے ہیں ہم ایمہ کا جو معاملہ ہے اس کو یا تو خدا کا کوئی مقرب فرشتہ سمجھ سکتا ہے یا کوئی نبی مرسل سمجھ سمجھ سکتا ہے یا وہ مؤمن جس کے دل کا یعنی اس کے ایمان کی سطح یا پیمانے کا اللہ تعالی نے امتحان لیا ہو یہ دیکھنا ہے ایک ہی میٹنگ میں وہ اچھا بھئی ابھی یہ بچہ ہے ابھی کس سے اپنا جا کے دین پوچھیں اس کو تلاش کرو اور وہ بھی اسی میٹنگ میں موجود ہے جو اس کی سردنش کرتا ہے اور اس کو تھپڑ بھی رسید کرتا ہے معرفت بہت مشکل ہے خصوصا اچھا جی اور یہی مسئلہ پیش آیا پھر ایمہ معصوم شریف ہے مختلف سوالات اٹھائی جا رہے ہیں بات سیرے سے ولادت کے منکر ہیں بات طول امور کو بعید سمجھتے ہیں مشکل سمجھتے ہیں بات غیبت کے فلسفہ کے بارے میں اس امام کا کیا فائدہ جو ہمارے دسترست میں نہیں ہے مختلف شکوک و شبہ اٹھائی جاتے ہیں میں ایک چھوٹی سی روایت کا مطن لائی ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں یہ ہم لوگوں کے لئے ہے توبا لسابرین فی غیبت ہی یعنی بشارت کے مستحق ہیں وہ لوگ جو آپ کی غیبت میں خصوصاً غیبت کبرہ میں وہ صبر کیے ہوئے ہیں توبا للمقیمین على محبت ہم اور خوشخبری کے مستحق ہیں مشارات کے مستحق ہیں وہ لوگ جو کی یعنی غیبت کبرہ کے زمانے میں اہیم ای اہلی بیت خصوصاً امام زمان کی محبت پر قائم اور گام ذن ہیں اولائی کاللذین وصف اس کے بعد میں یومنون بلغیب وہ جو سورہ بقرہ کے آغاز میں آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی ہے امام کی غیبت کبرہ کے زمانے میں بسنے والے مومنین جو آپ کی امامت کے قائل ہیں اور آپ کے ظہور کے بہت ہی بیتابی سے وہ منتظر ہیں افضل من اہل کل زمان وہ ہر زمانے والوں سے یہ امام کی غیبت کے دوران آپ کی ظہور کے منتظر حضرات مومنین وہ افضل ہیں لئن اللہ اعتاہو من الاقول وال افہام ما سارت به الغیبت اندہم بمنزل المشاہدہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی ایسی عقل دی ہے وہ فہم دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی وہ امام کے غیبت کے زمانے میں بھی امام پر ان کا اتنا ہی ایمان ہے جس طرح امام ان کے سامنے ہیں اور بالمشافہہ آپ لوگ مومنین ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ نحض بالآغم اللہ تعالیٰ کے بارے میں امیر چیزوں سے زیادہ آشکار ہے جن چیزوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جس طرح یہ در و دیوار اور یہ لائٹیں ان کو دیکھ آپ کو ان کا یقین ہے امیر مومنی فرماتے ہیں خدا کے دکھائی نہ دینے کے باوجود اس کے مرئین نہ ہونے کے باوجود مجھے خدا کے وجود کا اس سے بھی زیادہ یقین ہے جتنا تمہیں ان محسوسات کو دیکھ ان کا تمہیں یقین ہے لہذا آپ ہی حضرات کے بارے میں آتاہم لَمِنَ الْقُلْ وَفْهُمَّ بدان ان کو وہ اقل اور فهم دیا ہے مَا سَارَتْ بِهِ غَيْبَتُ عَنْ عَنْدَهُمْ بِمَنزِلَتِ المشاهدہ ان کے نزدیک غیبت اور مشاهدہ میں کوئی فرق نہیں ہے وَجَعَلْهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِمَنزِلَتِ المجاهدین بِين رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کے مانند قرار دیا ہے جنہوں نے رسول خدا کے سامنے جہاد کیا ہو تلوار کے ذریعے اُلَائِكَ المُخْلِصُونَ حَقًّا یہی حقیقی معنوم مخلص ہیں وَشِعَتُنَا صِدْقًا اور سچے معنوم وہ ہمارے شیعہ ہیں وَالدُعَاتُ الٰدِينِ اللَّهِ یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں سِرْرًا وَجَهْرَاب مَن مَاتَ مِنْكُمْ وَهُوَ مُنْتَذِرٌ لِهَذِ الْعَمَرِ تم میں سے جو کوئی بھی اس انتظار میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے کَمَن جیسے امام زمان کے ساتھ ان کے خیمے میں امام کے ساتھ وہ بیٹھا رہا ہو راوی کہتے ہیں کہ فرمایا فُمَّ مَقَسَا پھر وہ ایک لمحے کے لئے آپ نے سر جھکایا اور فرمایا فُمَّ قَالا لَا بَلْكَ مَنْ قَارَا مَا آهُ سیفُهُ بلکہ صرف خیمہ میں بیٹھنے والوں کی طرح نہیں ہے بلکہ امام کے ساتھ امام کا ہم رکاب ہو کے اور ہاتھ میں تلوار لے کے دشمن سے عبر سر پیکار رہا ہو بلکہ کہاں کی رسول خدا کے ہم رکاب ہو کے جو لڑا ہے اس کی طرح اس کا مقام ہے تو یہ میں چونکہ اکثریت طلاب عزیز کی ہے امام زمان کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں آپ کے طول عمر کے بارے میں فلسفہ غیبت کے بارے میں تقوینی اعتبار سے جو ہے وہ آپ کا کیا فائدہ ہے تشریح اعتبار سے کیا فائدہ ہے اکثر جو روایات ہیں وہ ہمارے لئے تعبدی ہیں امام نے کہہ دیا لہذا ہم سارے تسلیم اس کے سامنے ہم کرتے ہیں امام کے قول کو ہم بالواسطہ گویا خدا کا قول سمجھتے ہیں لیکن مخالفین کو قائل کرنے کے لئے مثلا یہ ثابت کرنا کہ رسول خدا کے بعد حضرت علی پہلے خلیفت ہیں وہ اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ اس کے دلائل جو ہے نا وہ بلکل واضح سے ہیں کہ بھئی سب سے جو رسول خدا کے بعد جو بھی آئے گا اس کا وہی کام ہوتا ہے جو رسول خدا کا ہو اور سب سے بہتر رسول کی ذمہ داریوں کو وہ بندہ نبھا سکتا ہے جس کا جو دین کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتا ہوں تو وہ یہ ثابت کرنا میرے لئے اور آپ کے لئے کہ رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم حضرت علی کے پاس تھا یہ تو ہمیں ام المومنین نے بھی بتا دیا کان علی اعلم ناسباد رسول اللہ وہ درہ اتنا مشکل نہیں ہے امام کے بارے میں یعنی کم از کم مخالفین کو یعنی قائل کرنا ایک بندہ آیا تھا تمام چیزیں اس کے لئے کلیر تھی صرف یہ غیبت کبرہ میں امام علیہ السلام کی افادیت ان سے استفادہ کا کیا طریقہ ہے امام حادی ہوتا ہے ہم کس سے اس طریقہ ہدایت حاصل کریں اس میں زیادہ سے زیادہ ہم کو محنت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دس بدعا ہوں کہ وہ ہم سب کو امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل مننا انگا انتو سمیع العلیم اللہ بلاتے ہیں رو رو کے اہلِ ازا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا تمہیں حق زہرا کا ہے واسطہ چلے آؤ اے ابن مشکل کشا خدا کی شریعت کا دل شاد ہو یہ ویران کعبہ پھر آباد ہو یہ ویران کعبہ پھر آباد ہو لگائیں علم اس پہ عباس کا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا ہو ہم پیچھے پیچھے تم آگے چلو نصیب بھئی ایک ایسا بھی ہو نصیب بھئی ایک ایسا بھی ہو تمہاری قیادت میں ہو کاف لہ چلے آؤ اے ابن مشکل کشا جسے جسے دیکھئے ہے پریشا یہاں یہ وقت کرم ہے امام زمان یہ وقت کرم ہے امام زمان کرو کرو ہر سوالی کی حاجت روا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا میرا خواب بھی مہو تعبیر ہو اے مولا بکیہ کی تعمیر ہو اے مولا بکیہ کی تعمیر ہو لبوں پر مسلسل یہی ہے دعا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا مریض محبت تڑپ تا رہے مگر تیرا دیدار کرنا سکے مگر تیرا دیدار کرنا سکے بھلا ایسا جینا بھی کس کام کا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا ہمارے عمل میں دکھا وانا ہو محبت کا بس جھوٹا دعا نہ ہو محبت کا بس جھوٹا دعا نہ ہو پھر عشقوں کے لب خود یہ دیں گے صدا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا تمہیں حق زہرا کا ہے واسطہ چلے آؤ اے ابن مشکل کشا تاجیل زور امام زمان آئے اب خدا نا اللہ جل العجل یا امام زمان موسیقی